دوستو مجھے امید اللہ کی ذات سے آپ لوگ اچھے آنسی ہیں شکل و سورت سے ماشاءاللہ بہت نیک لگتے ہیں نورانیت اور روحانیت سے آپ کی شکلیں بھرپور ہیں معمور ہیں چمکدار ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کے گھر والے نماز نہیں پڑتے ہیں لیکن ایک بات ضرور کہہ دوں گا اوپر سے تجربہ آپ کو ہو جائے گا تجربہ ایکسپیرینس جو نماز ضرور پڑھتے ہوں گے پکاتے وقت لیکن در جا کے اتنا کہہ دیئے کہ کھانا پکاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا اللہ ہو یا واجدو یا اللہ ہو یا واجدو یا اللہ ہو یا واجدو ایک سو ایک مرتبہ پڑھ لیں کھانا پکاتے وقت اور کھانے پر دم کر لیں پھر اس کے بعد اس کھانے کے کھانے کے بعد جب وہ دل میں جاتا ہے جب وہ پیٹ میں جاتا ہے جب وہ آپ کے اندر جاتا ہے اور پھر وہ ہاں سے اس کی نورانیت اور روحانیت جو رائے ہوگی یہ خود آپ اپنے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ دے گا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کو آپ گھر میں جا کر بینے سے کہیں نماز پڑھیں پھر اس کے بعد آپ کے خانے میں فرق دیکھیں نماز تو پڑھتی ہے لیکن وہ بہت ساری ماں ہیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں جو فقاتے وقت پڑھتی کچھ نہیں باتیں کرتی رہتی ہے خاموش ہے یا ادھر ریڈیو لگا ہوا ہے گانا سنتی رہتی ہیں یا ادھر ٹیلیویزن لگا ہوا ہے تو ٹیلیویزن دیکھتی رہتی ہیں میں ان ماں و بینوں و بیٹیوں سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کے لیے اپنے گھرمانوں کے لیے خود اپنے لیے جب کھانا پکائیں تو یا اللہ ہو یا واجد ہو بسم اللہ پڑھ کر یا اللہ ہو یا واجد ہو یا اللہ ہو یا واجد ہو ایک سے حکمہ تباہ پڑھ کر اس ہانڈی پر دم کریں اس چاور پر دم کریں اس سالت پر دم کریں جو پکارہ کیر ہے فیرمی ہے اس پر دم کریں اور پھر اس کے ذریعہ سے اپنے گھر والوں کو کھلائیں پھر دیکھیں کہ اللہ ان الفاظ کے اپنے باق نام کی برکت سے آپ کے قلب میں کیسے نور پیڑا گیا اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر قسم خواہ کر کہتا ہوں آپ کا جی چاہے گا عبادت کرو اور عبادت کی کوئی ایک شکل نہیں کہ میں نماز پڑھنے کو جی چاہے گا ٹھیک ہے نماز پڑھنے کو کسی کا جی چاہے گا کسی کو خواہ مخواہات میں تصویر لے کر تصویر پڑھنے کا شوق ہو جائے گا کسی کو ویسے ہی چلتے چلتے قلبہ شریف پڑھنے کا شوق ہو جائے گا کسی کو چلتے چلتے اپنے گناہ یاد آ جائے گا اور استغفراللہ کے طرح نے اس کے زمان پر آ جائے گا کسی کو ویسے شوق آ جائے گا آپ چلتے چلتے درود شریف کے نظرانے اس کے زمان پر آ جائیں گے غرضے کے جو بھی نیکی کے کام ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حیثیت کے مطابق آپ سے کروائیں گے دل چاہے گا اس کھانے کے کھانے کے بعد قلب میں نور پیدا ہوگا ہی چاہے گا کہ میں یہ بھی کروں میں یہ بھی کروں میں یہ بھی کروں نیکی کے کام کرنے کا جائے آپ سے قلب میں پیدا ہوگا